بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت زیادہ ٹرنڈنگ قویسچن کہ NCOC کی میٹنگ اب کب ہوگی اگر ہوگی تو کب ہوگی یا اگر نہیں بھی ہوگی تو پھر سٹوڈنٹس کے حوالے سے جو اگزیمز کا مسئلہ ہے اس کا کیا فیصلہ ہوگا اور کب فیصلہ ہوگا نائنٹھ اور فرسٹیر کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہر جگہ پر نہیں ملکی سطا پر نہیں لیکن کچھ جگہوں پر یہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے سٹوڈنٹس کی طرف سے کہ ہمیں پرموٹ کیا جائے سیکنڈ یئر اور ٹینتھ کلاس کے پیپرز جو ہیں وہ بلکل سر پہ ہیں اب کل یعنی 39 جون کو NCOC کی طرف سے میٹنگ بھی ہوئی اور اس سے پہلے ایک نیجی چینل نے اس کے بارے میں ریپورٹ بھی اپ ڈیٹ کی کہ NCOC کی میٹنگ ہوگی جس میں چھٹیوں کے حوالے سے پرموشن کے حوالے سے اور ایکزیمز کے حوالے سے فائنل ڈیسیجن کیا جائے گا اور جو ہمارے فیڈرل منیسٹر ہیں افسد عمر صاحب ان کی زہر نگرانی یہ میٹنگ ہوگی کچھ افیشل فیس بک پیجز جو بورڈ کہیں جیسے بورڈ آف انٹر میڈرین سیکنڈری ایڈیوکیشن کراچی ان کا جو افیشل پیج ہے فیس بک کا وہاں پر بھی بقائدہ اس چیز کا اعلان کیا گیا کیونکہ آپ کو پتا ہے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کافی دیر سے سراپہ اتجاج ہیں کہ ہمارے ایزیمز کو کینسل کیا جائے پہلے سٹوڈنٹس کے اتجاج کی وجہ سے کمپلسی سبجیکٹس کے ایزیمز ہتم کر کے الیکٹیف سبجیکٹس کے ایزیمز رکھے گئے ہیں کہ صرف سٹوڈنٹس کے حق میں یہ بات ہو سکے اور سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پروڈیسٹ نہ کریں اس فیصلے کے بعد فیفٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اب خاموش ہیں باقی تھرٹی فورٹی پرسنٹ جو ہیں وہ ابھی بھی سٹوڈنٹس اتجاج کر رہے ہیں کہ بالکل ایزیمز کینسل کریں کیونکہ ہمیں پڑھائی نہیں ہیں اس پروٹیسٹ کو دیکھتے ہوئے ایک ہفتہ پہلے میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی ہمارے جو پولیٹیشن ہیں راجہ پرویز صاحب انہوں نے نیشنل اسمبلی میں یہ بات کی تھی کہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے مطالبات کو دیکھا جائے ان کی جو پروٹیسٹ ہیں ان کو دیکھا جائے کیونکہ انہوں نے سارا سال پڑھا نہیں ہے اور جو باتیں ان کی صحیح ہیں جن معاملات میں وہ رائٹ پر ہیں ان کی جو بات ہے وہ سنی جائے اور اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے جس کے بعد ہمارے جو ایڈیوکیشن منسٹر ہیں شفقت محمود صاحب انہوں نے بھی اسمبلی میں یہ بات واضح کی کہ اس سے زیادہ ہم سٹوڈنٹس کو ریلیف نہیں دے سکتے جبکہ اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ کے اندر جتنے بھی بورڈز آتے ہیں ان میں سے کوئی بچہ فیل نہیں ہوگا کیونکہ سندھ والوں کا یہ فیصلہ ہے کہ جو بچہ فیل ہوگا اس کو ہم پاسنگ مارکس لگا کر پاس کر دیں گے یہ ساری چیزیں آپ کو وقتن فوقتن میں آپ بتاتا رہا ہوں اب ان سی او سی کی میٹنگ جو ہے وہ کیا دوبارہ ہوگی یا اس کے پر فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا کل جو میٹنگ ہوئی بہت سے چینلز یہ بتا رہے ہیں سٹوڈنٹس کو کیونکہ سٹوڈنٹس بہت زیادہ اس کے انتظار میں تھے کل اور یہاں تک کہ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈنگ میں ہیشٹیک بھی ہے 29 جون NCOC اب NCOC کی میٹنگ کل ہوئی ضرور ہے کینسل نہیں ہی کچھ لوگ کہنے کینسل ہوئی کینسل نہیں ہوئی کل ہوئی تھی میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا ایسو پیز کے حوالے سے ایسو پیز میں ذرا نرمی کر دی گئی ہے ملکی سطح پر فیصلے ہوئے اور ایڈوکیشن کے حوالے سے صرف یہ فیصلہ ہوا کہ جتنے بھی صوبائی وزیر ہیں وہ اپنے اپنے صوبے کے لحاظ سے فیصلہ کریں گے کہ چھوٹیاں کتنی دینی ہیں اور اس کے بعد پھر تمام صوبوں کے جو وزیر ہیں ان کا متفق فیصلہ تھا کہ جو چھوٹیاں ہیں وہ یکم جلائی سے یکم اگستہ بھی دی جائیں اور پھر اس کے بعد مراد راز صاحب نے ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کیا کل ہی کہ چھوٹیاں جو ہیں وہ یکم جلائی سے یکم اگستہ بھی ہو رہی ہیں اور اس بران جتنے بھی پیرنٹس ہیں اور جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ایسو پیز کا حیال کریں بس اس کے علاوہ نہ انسیو سی کی میٹنگ میں کوئی بات ہوئی نہ کوئی انانسمنٹ ہوئی نہ کسی چینل کے اوپر کوئی بات ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب بھی جو بھی فیصلہ کیا ہے ہم نے یعنی پیپرز کے حوالے سے جو فیصلہ کیا ہے وہ پیپرز اپنے ٹائم پر لازمی ہونے ہیں اور ایک بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی آج بھی بتا رہا ہوں ڈیٹ شیٹس آپ کی آ چکی ہیں یہاں تک کہ آپ کے رول نمبر سلپس بھی آ چکی ہیں سیکنڈ ڈیئر کی اس کے اوپر بھی نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا کہاں سے آپ اپنی رول نمبر سلپس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگوں کی جو رول نمبر سلپس ہیں وہ بھی آ چکی ہیں جو سیکنڈ ڈیئر کے سٹوڈنٹس ہیں ان کی اور نائنھ ٹینھ فرسٹری سیکنڈ ڈیئر کے پیپرز بھی بن چکے ہیں پیپرز بھی بن چکے ہیں اور اس کے حوالے سے بھی جو ڈیٹیل ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو فلحال یہ نیوز ہے کہ آپ کے پیپرز لازمی ہونے ہیں جس طرح سے میں پیچھے جتنی بھی ویڈیوز تھیں ان میں آپ کو کہتا رہا لوگڈان میں بھی کہتا رہا کہ بچو پیپرز لازمی ہونے ہیں تو آپ لوگ ادھر ادھر کی باتیں سن کر اپنی تیاری خراب نہ کریں کیونکہ جتنا آپ نے پیچھے پڑا تھا وہ بھی آپ کا ضائع ہو جائے گا اس لئے اپنی تیاری کریں اور میری تمام سٹرنٹ سے گزارش ہے کہ آپ شورٹ ٹائم میں اپنی تیاری کریں اور ادھر ادھر کی جو نیوز ہے کہ انسی اوسی کا جلاس ہوگا یا وہ پیپرز کینسل کریں گے یا پرموٹ کریں گے اس کے بالکل امید نہ لگائیں تو اب کوئی امید اس بارے میں نہیں ہے تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنی تیاری کریں اگر آپ ابھی اپنی تیاری روک دیں گے یا اپنی ذہن میں یہ لے آئیں گے کہ شاید اپنے پرموٹ ہو جانا ہے تو اگلی تیاری بھی نہیں کر سکیں گے اور جو پچھلا آپ نے پڑا وہ بھی آپ کا ضائع ہو جائے گا تو اللہ تعالی آپ سب کو حامی و ناصر ہو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کرے اپنا بہت حیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ